السلام علیکم عزیز طالبات فرائیڈے کی لیکچر میں جمعہ تل مبارک کی لیکچر میں لیکچر نمبر چار میں آج ہمارا لیکچر نمبر پانچ ہے تاریخ اکیس بارہ بیس بیس پیر کا دن ہے اردو کی نیجماعت ہفتم کے لئے لیکچر ہے ہم نے ایک نظم پڑھی تھی کرسی کرسی سے مراد ہے مرتبہ مقام یا عہدہ جس کی وجہ سے ہمیں عزت و اعترام ملتا ہے ہمارے ملک کا ایک نظام چلا ہوا کہ جس کی جتنی کرسی یعنی جتنا اس کا عوضہ بڑھا ہوگا اتنی اس کے عزت و اعترام ہوا کتنا بد ہے یا کتنا نگ ہے اس کے بارے ہم ڈیٹیل میں نہیں چاہتے ہم جی کوشش کرتے ہیں کہ اگر وہ کسی کرسی ہمیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے ہم اس کا عزت و اعترام کرتے اس کے سوالات کی جواد نظم پڑھ لیئے نا آپ لوگوں نے پڑھنے کے لئے کہا تھا اور دوسرے جو بک میں لکھے ہوئے تھے وہ وہاں سے کرنے تھے اور اس کے بعد پڑھنا تھا اور املا کے لئے مشکل الفاظ لائن کر کے لکھنے تھے یہ آپ لوگوں کا کام تھا یہ آپ لوگوں نے کیا ہوگا اب نیا کام دیکھیں کرسی نظم کا سوال نمبر ایک اور تین میں نے کیا آپ لوگ کے لئے نظم میں شاعر کی کرسی سے کیا مراد ہے مرادہ مجھا مقام مرتبہ نظم میں شاعر کی کرسی سے مراد اہدہ اور مرتبہ ہے جتنا بڑا اہدہ یا مرتبہ ہوا اتنی زیادہ اس کی اہمیت ہوگی یہ ہمارے آج کل کے دور کی بات ہے کرسی کے کیا فائدے بتائے گئے ہیں جو اس نظم میں بتائے گیا اس کے مطابق میں لکھ رہی ہوں کرسی کے منزل سے فائدے بتائے گئے ہیں بدنام کو نیک نام کر دیتی ہے کرسی والے کے غلط کام ہو جاتے ہیں لوگ اس کے تابدار ہوتے ہیں کرسی والا ہمیشہ خوش رہتا ہے اس کو ہر چیز حاصل ہوتی ہے جس جس طرح چاہے کرنا چاہے کر سکتا ہے ہوگا تیسرے بند میں شاہر نے جو کچھ کہا ہے اسے اپنے الفاغ تیسرے بند پڑے ہیں اس میں شاہر نے یہ کہا ہے کہ جس کو کرسی حاصل ہو جاتی ہے اس کا مرتبہ رونچہ ہو جاتا ہے تو وہ بہت خوش رہتا ہے کیونکہ اس کا ہر طرح کی سہولت حاصل ہو جاتی ہے تیسرے بند میں شاہر نے کہا ہے کہ جسے اونچا مقام و مرتبہ مل جائے وہ بہت خوش ہوتا ہے ایسے شخص کو ہر سہولت حاصل ہوتی ہے لوگ اس کا اعترام کرتے ہیں جو چہے کر سکتا ہے اس کی مشہوری ہوتی ہے ٹی وی والے اس کا انٹرویو کرتے ہیں یہ انٹرویو کے علاوہ ہم خبریں بھی کہہ سکتے ہیں خبریں لگتی ہیں اس کی ٹی وی پر ریڈیو پر اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے اخباروں میں اس کے بارے میں ریپورٹنگ کی جاتی ہے یہ مشہوری اور بہت ہوتی ہے جو بڑا آدم ہے جس کی پرسی جتنی بڑی ہوگی اس کا عزت اور اعترام ہوتا ہے اور لوگ اس کے عزت اور اعترام کا اس لئے بھی کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کوئی مائلی فائزہ پہنچا دے کرسی والے کی درگت کیسے بناتی ہے کرسی والے کی درگت درگت کیسے بناتی ہے مثال دے کر اضاحت کیجئے درگت میں اس کا برا حال کیسے بناتی ہے کرسی یعنی اونچہ مقام و مرتبہ جسے حاصل ہوتا ہے جسے حاصل ہو جائے تو وہ انسان مغرور ہو جاتا ہے یہ مغروری اس کے لئے نقصان دے اس کی سزا آخرت میں ملے گی یہ کرسی اس طرح سے انسان کے آخرت خراب کرتی ہے کرسی والے کی درگت ایسے بناتی ہے یعنی اس کو آخرت کیا عذاب اس کے لئے بہت بڑی خوفناک چیز ہے بیٹا دیکھیں اگر اس وقت ہم مغرور ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو اہمیت نہیں دیتے غریب کا خیال نہیں کرتے تو یہ مغروری آخرت میں ہمیں نقصان دے گی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مغروریت نہیں پسند مغرور نہیں پسند جب ہم مغرور کرتے ہیں اپنے مونچے مقام کی وجہ سے تو پھر ہماری آخرت خراب ہو جاتے ہیں ایسے گردت بنتی ہے ہم وہ وقت پچھتاتے رہتے ہیں جب ہمیں سزا ملتی ہے اللہ کی طرح سے تیسرا اس کا ہے نظم کا خلاصہ لکھیے نظم کا خلاصہ جگینات میں میں نے آپ لوگوں ساتھ ڈسکاس کرنا ہے پہلے کر لیتی ہوں تو اس کے نظم میں یہ ہی بتایا گیا ہے کہ جو کنگلہ ہوتا ہے بددو ہوتا ہے اس کو بھی اگر یہ کرسی حاصل ہو جائے یہ مقام حاصل ہو جائے تو وہ بھی نیک نام ہو جاتا ہے لوگ اس کی عزت کرنے لگتے ہیں اس کے علاوہ ایسے لوگوں کی ایسے لوگوں کی جو ہے نا عزت بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں غلط کام بھی ان کے نیک نام ہو جاتے ہیں غلط کام بھی ان کے ہو جاتے ہیں اخباروں میں خبریں لگتی ہیں ان کی اس طرح سے اسے خوشی ملتی ہے کرسی یہ نہیں ہو جا مگر انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اسے حاصل کرے مگر اسے حاصل کر کے مغرور ہو جاتا ہے جس اس کے اخرت خراب ہو جاتا ہے جس کو کرسی حاصل ہو جائے تو وہ عزت ہو جاتا ہے یہ تو شروع میں بتا دیا تھا حجام کنگلا بدو اور دا ہے جس کسی کو کرسی حاصل ہو جائے وہ معزز ہو جاتا ہے بدنام بھی نیک نام ہو جاتا ہے اس کے خلط کام بھی ہو جاتے ہیں ہر ایک بان سے میں نے ایک ایک دو دو باتیں اٹھائی ہیں ہر کوئی اس کی عزت کرتا ہے وہ مشہور ہو جاتا ہے ٹی وی ریڈیو اور اخبار میں اس کے بارے میں خبریں لگتی ہیں اس طرح سے اسے خوشی ملتی ہے کرسی یعنی اچھا مقام انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اسے حاصل کرے مگر اسے حاصل کر کے مگر اسے حاصل کر کے مغرور ہو جاتا ہے جس سے اس کی آخرت خراب ہوتی ہے یہ تو ہمارا اینڈ ہے نا آخرت آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے کہتے ہیں دنیا میں جو کچھ بھائیں گے وہ آخرت میں کاٹیں گے آج کل کے دور کے مطابق ہم چاہے کتنا بھی عزت کر لیں ان لوگوں کی اگر وہ مغرور ہو گیا اور انہوں نے لوگوں کو اچھے طریقے سے صحیح طریقے سے انصاف کے ساتھ کام نہ کیا تو آخرت بہت خراب ہو گی اللہ حافظ بیٹا